بخاری شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ترجمات الباب ہے باب اقبال الامام الناسا اندہ تصویت السفوف کہ امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا یعنی ویسے تو قبلہ کی طرف مکر کے کھڑا تھا لیکن صفوں کی نگرانی کے لیے لوگوں کی طرف متوجہ ہونا اندہ تصویت السفوف صفوف کا خلل ختم کرنے کے لیے اور ان کا سیدھا ہونا اس کی نگرانی کے لیے یہاں حضرت زائدہ بن قدامہ اور دیگر راوی جہاں وہ چلتے چلتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہتا ہے اقیمت السلاح تکبیر ہو گئی فَاقْبَالَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بے وجہہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہماری طرف پھیرا کیا قسمت تھی ان لوگوں کی کہ جنہیں چہرہ پھیر کے سرکار دیکھتے تھے سی ماب پا تھی کیا ان لوگوں کی قسمتیں حصے میں جن کے آئی یہ بیتاب صحبتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا فرمای صفحیں سیدھی کر لو وَتَرَاسُولُ جس طرح لوہ پہ آئی ہوئی دیوار ہوتی ہے یوں بن جاؤ تَرَاسُولُ کندے سے کندہ اس طرح ملالو کہ درمیان کے اندر کوئی معمولی خلل بھی نہ رہے خالی جگہ تھوڑی سی بھی نہ رہے تَرَاسُولُ تَرَاسُولُ یہ ہے رس السفوف کہ ایسا کرو اب یہ بخاری میں ہے مثلاً اگر کوئی دیکھنا چاہے رس سفوف والی احادیث ایک نہیں کئی مجموعی طور پر سینکڑوں ماخے سے دکھائی جا سکتی ہیں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سیغہ امر کے ساتھ حکم دے کر اور پھر تصریحی امر سے پہلے ترغیبی طور پر مختلف مقامات پر یہ اتنا اہم مسئلہ تھا فرمایا کہ یہاں جب اختلاف ہوگا یا اس پہ عمل نہیں ہوگا تو بات صرف نماز تک نہیں رکے گی امت کی قسمت پہ جا کے ضرب لگے گی اس واسطے یہاں تبدیلی نہ ہونے دینا تَرَاسُولُ اب یہاں پر تَرَاسُولُ کا معنی بھی میں بتانے کے لیے یہ فتح الباری شر بخاری میں انہوں نے لکھا ہے اسی حدیث کے تحت جلد نمبر تین ہے جز دو ہے اس کے لحاظ سے جلد تین میں یہ بتایا صفحہ نمبر دو سو پینسٹھ پر تَرَاسُولُ اے تَلَاسَقُوا بِغَيْرِ خَلَلٍ بِغَيْرِ خَلَلٍ اصل میں تفاول ہے اور ایک تا گرا ہوا ہے یعنی اصل معنی بنتا ہے تَتَلَاسَقُوا تَتَلَاسَقُوا امر اور ایک تا کما فی کانون جا کھیوالی ایک تا گر گیا ہے تو اب ہے تَلَاسَقُوا تو یہ جو لام سعاد اور قاف یہ تین حرف جس لفظ میں آتے ہیں اس میں آپس میں جائنٹ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے لَاسِقَا یہ جو ٹیپ ہوتی ہے لَسْقَا یہ جو بڑی ٹیپ جس سے وہ بڑے بڑے کارٹن جو ہیں وہ جوڑتے ہیں ان پہ لگاتے ہیں تو یہ اب جدید عربی میں بھی اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرحا تَرَاسُو یعنی اتنا قریب کندہ رکھو کندے کے کہ لگے کہ آپس میں چمٹے ہوئے ہیں کندہ کندے سے جائنٹ ہو گیا ہے چمٹے ہوئے ہیں یہ حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں سعبا یونسف بناو جیسے فرشتیں بناتے ہیں اور فرشتیں فرشتیں فرحا رس سفوف ہے وہاں پر اور حکم دیا پھر یہ بخاری میں جو عدیس کا وہ حصہ تو موجود نہیں لیکن تراث والا فرما امام کی یہ ڈیوٹی ہے امام ایسا کروائے اب سرکار امام کو کہہ رہے ہیں امام بخاری اس کا یہ ترجمہ تو الباب بیان کر رہے ہیں اور آگے یہ حکم واضح طور پر دیا یہ نا سمجھنا کہ تمہاری یونسفوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا میں دیکھتا رہوں گا جب بھی قیامت تک بناو گے تو میری آنکھوں کے سامنے رہو گے یعنی کسی کارکن کو بھی یہ انتظار ہے کہ میرا قائد مجھے دیکھے جو حکم دیا تھا کہ میں ویسے ہی کر رہا ہوں خوشی ہے تو امتی کو کس قدر یہ پسند ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں کہ جیسے فرمایا تھا میں ویسے ہی کر رہا ہوں تو سرکار نے تراز سو فرما کے فرمایا فَإِنِّي عَرَاكُمِ عَرَاِ ذَهْرِ میں تو پشت کے پیچھے بھی دیکھتا رہوں گا اللہ 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 اللہ